موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده اللذین استفار اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق لا واشہدو ان محمد ان عبده ورسوله صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلی محمد اللہ مبارک علی محمد وعلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اینکا حبید و مجید اما بعد ناظرین اکرام پرورام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے اور اس پرورام میں ہمارا ایک مستقل موضوع چل رہا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نورِ ہدایت اور اس موضوع کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے قرآن سے اللہ کی پاک کتاب سے ہدایت کی روشنی اور ہدایت کا نور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے سورہ علی امران آیت نمبر ستتر سے ناظرین اکرام یہ وہ آیات ہیں خاص طور پر آیت نمبر چونسٹھ سے لے کر آیت نمبر ایک سو ایک تک جو گزشتہ پرورام میں بھی میں نے ارز کیا کہ یہ وہ آیات ہیں جس میں یہود و نصارہ اہل کتاب کی خرابیاں بھی بیان کی گئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کو دعوت بھی دی گئی ہے ان کی خرابیاں صرف بیان کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کو ہدایت کی طرف اور دین اسلام کی طرف اور اچھے کردار کی طرف دعوت بھی ساتھ ہی ساتھ دی گئی ہے اور یہی اسلوب یہاں پہ اختیار کیا گیا ہے ناظرین اکرام گزشتہ پرورام میں چند خرابیاں جو اللہ تعالیٰ نے اس سے ماہ قبل آیات میں بیان فرمائیں یہود کے کردار کی ان کا تذکرہ ہوا اور جہاں کہیں یہود و نصارہ یا اہل کتاب یا کسی بھی ماہ قبل جو بھی کوئی قوم گزری ہے ان کی کردار کی خرابیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں کرتا ہے یا کسی بھی قصے کا ذکر یا کسی کہانی کے کسی پہلو کا تذکرہ قرآن پاک میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اس پہلو سے ہمیں یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دینا مقصود ہوتا ہے ہمیں تعلیم دینا مقصود ہوتا ہے لہٰذا جب کبھی اہل کتاب کے کردار کی خرابیاں بیان ہوں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم بس وہ کردار کی خرابیاں سن کے اور ہم یہ سمجھ کے کہ یہ کردار کی خرابیاں بس ان کے لیے تھیں اور ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بس یہ ان کی مضمت بیان کی گئی ہے اس کے علاوہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ایسا ہرگز نہیں ناظرین کرام یہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے اور اس میں جو جو خرابییں بیان ہوئی ہیں گویا ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم کردار کی ان خرابیوں سے بچ جاؤ ناجن اکرام وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرمایا کہ تم بھی ان لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے جو تم سے پہلے گزرے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ جو تم سے پہلے لوگ گزر گئے تم انہیں کے نقش قدم پر چلو گے انہیں کی تطبع کرو گے ان کے پیچھے پیچھے چلو گے بلکہ فرمایا کہ اس طرح سے تم ان کے پیچھے پیچھے چلو گے کہ جو شبرن بشبرن و ذرعان بذرعین قدم بقدم اور بالشت بابالشت بلکل اسی کردار کے تم بن جاؤ گے اسی طرح تم اتباع کرو گے ان کی جس طرح انہوں نے کردار بیان کیا یا کردار کا اظہار کیا یا جس طرح کے جرائم کا ارتکاب انہوں نے کیا جس طرح کا کردار انہوں نے ظاہر کیا تم بھی وہی کرو گے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لو دخلو فی جحر ضب اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے یعنی بالکل ایک انہونی سی بات کی ہوگی بالکل عجیب و غریب حرکت اگر انہوں نے کی ہوگی لدخل تمو ہو تو تم بھی وہی کام کرو گے یعنی سارے کام انہیں کی طرح کے تم کرو گے حیران ہو گئے صحابہ اکرام ایک صحابی ارز کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہم سے پہلے لوگوں کا جو ذکر ہو رہا ہے کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ومن یعنی اگر وہ نہیں تو پھر اور کون ہے یعنی یہود و نصارہ کے کردار سے اپنے آپ کو بچانا ہے خاص طور پر اس کردار سے جن خرابیوں کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن میں بیان فرما دیا اور جو کسی بھی طور وحیِ الٰہی کے مطابق کردار نہیں تھا دعویٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات پر عمل کرنے کا تھا لیکن حقیقت میں کردار بالکل اس کے خلاف تھا بلکہ تورات کے اندر انہیں تحریف بھی کر ڈالی تھی جس کا ذکر اللہ تعالی نے یہاں پہ بھی کیا اور سورہ نساب میں بھی کیا اور سورہ باقرہ میں بھی کیا اور سورہ معایدہ کے اندر بھی کیا کہ یہ تحریف کلام کے مرتقب ہوئے تھے اور یعنی تورات کے وہ حکام جو ان کو پسند نہیں تھے اس کے اندر وہ تبدیلی کر لیتے تھے اپنی مرضی سے اس کی معنوی طور پر اور لفظی طور پر دونوں طرح سے وہ تبدیلیاں کر لیتے تھے جب تحریف کا ذکر ہوگا تو اس کی تفصیل کا وہاں پہ انشاءاللہ تذکرہ بھی ہوگا تو اللہ تعالی نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں اللہ کے اہد کے بدلے میں خرید لیتے ہیں ناظرین کرام اشتراہ ایسا لفظ ہے جس کا معنی خریدنا بھی ہوتا ہے اور بیچنا بھی ہوتا ہے یعنی ویسے تو اشتراہ بیع و شرع عربی زبان میں بیع بیچنے کو کہتے ہیں اور اشتراہ خریدنے کو کہتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ لفظ ایسا ہے جو خرید اور فروخت دونوں پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا اطلاق ہوتا ہے یشترون بی احد اللہ گویا یہ خرید و فروخت کیا کرتے ہیں سودے بازی کرتے ہیں بی احد اللہ اللہ کے عہد سے وعدہ اللہ سے کیا اور کلمہ شہادت پڑھا یعنی اللہ سے وعدہ ہے کیا وعدہ کیا کہ میں آج کے بعد اللہ کی مرضی سے زندگی گزاروں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا وعدہ تو یہ کیا لیکن اس کے ساتھ سودے بازی کر لیتے ہیں جو اللہ کے ساتھ احد کیا اور وہ اس احد سے مراد وہ احد بھی ہے جو احدِ الست کہلاتا ہے کہ جو عالمِ ارواح میں ہم سب نے کیا تھا اللہ نے ہم سے پوچھا تھا کہ کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں قالو بلا سب لوگوں نے بیق زبان ہو کے کہا تھا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے اللہ یاد کرواتا ہے کہ اس احد کو کہ تم نے مجھے رب ماننا تھا میرے عبد بننا تھا میری عبدیت میں زندگی گزار نہیں تھی تو تم نے سودے بازی کر لی تم اور لوگوں کے عبد بن گئے اور تم نے اس احد کو پورا نہیں کیا جو لوگ بھی اللہ کے احد کے ساتھ سودے بازی کر لیتے ہیں احد کو بیچ ڈالتے ہیں یا احد کے بدلے کوئی اور چیز خرید ڈالتے ہیں وَأَيْمَانِهِمْ سودے بازی احد کی بھی کی اور اپنی قسموں کی بھی کی اللہ اکبر جو احد اللہ کے ساتھ تھا اس کو بھی بیچ ڈالا اور جو احد لوگوں کے ساتھ تھا ایمان ایمان ناظرین کے نام یمین کی جمع ہے تو یمین کا مطلب ہوتا ہے قسم وَأَيْمَانُ یہ جو آپ اس میں قسمیں اٹھاتے ہیں ہم جو ایک دوسرے کے ہم جو کوئی بھی کام کرنے کرتے وقت احد کرتے ہیں یا قسم اٹھا لیتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا اور وہ پختہ قسم اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر بھی اور سورہ بقرہ کے اندر بھی یہ فرمایا ہے کہ یمین جو بلکل لغو یمین لغو ہے لغو قسم اٹھائی جائے ایسے بعض اوقات آدمی کو عادت ہوتی ہے بات بات پہ وہ کہتا ہے اللہ کی قسم یا واللہ ہی تاللہ ہی یا جیسے عربوں کا یہ عام طور پر بزاج ہے اور ان کا تقیہ کلام ہوتا ہے واللہ ہی تاللہ ہی یہ بات ایسے ہے یہ بات ایسے ہے تو وہ جو واللہ ہی تاللہ ہی کہتے ہیں یا کوئی ہم اردو پنجابی میں اپنا تقیہ کلام بنا لیں کہ اللہ قسم ایسے ہوا اللہ قسم ایسے ہوا تو یہ لغو قسم ہے اس قسم کو اللہ تعالیٰ اس کا معاخضہ نہیں فرماتا لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ مائدہ میں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لغو قسموں کے اوپر ایسے جو خامقہ انسان کا تقیہ کلام ہو یا آدمی فضول میں کوئی بات کر دے تو فضول قسموں پر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرماتا اس کے اوپر معاخضہ نہیں ہے ایسی قسمیں جو تم نے پختہ کھائیں ہوئی ہوں پختہ قسموں پر اللہ تعالیٰ گرفت کرتا ہے تو اس سے جو اہل علم نے جو دو تین قسمیں کی ہیں ایک تو حدیث کے اندر ذکر آتا ہے غموس یمینِ غموس اس کا مطلب ہے جھوٹی قسم جھوٹی قسم بہت بڑا گناہ ہے لیکن اس کے اوپر کفارہ کوئی نہیں اسی طرح لغو قسم یہ بھی ایک فضول بات ہے اور اہلِ ایمان جو ہیں وہ لغو سے ہمیشہ اعتراض کرتے ہیں ہمیشہ اس سے بچتے ہیں لغو سے اور کسی بھی لغو کام میں کسی فضول کام والذینہم عنی لغو معددون مسلمان جو ہوتے ہیں اہلِ ایمان وہ ہر قسم کی لغو بات سے بچتے ہیں جو لغو جو یمینِ معقدہ ہے یا یمینِ منعقدہ ہے وہ قسم ہے جس کے اوپر اللہ تعالی گرفت کرتا ہے اللہ تعالی معاخضہ کرتا ہے اگر قسم کے مطابق کام نہیں کیا قسم پوری نہیں کی تو اس کے اوپر کفارہ پڑتا ہے سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا تین کفارے ہیں تین میں سے کوئی ایک کفارہ دینا پڑے گا اگر آپ نے کوئی قسم اٹھائی ہے اور اس کے مطابق آپ نے نہیں کیا اور قسم توڑ دی تو اس پر آپ کو کفارہ دینا پڑے گا اور وہ کفارہ یہ ہے کہ یا تو دس میں سکینوں کو کھانا کھلائے یا پھر دس میں سکینوں کو کپڑے پہنائے اور یا پھر ایک غلام ازاد کرے یہ کفارہ ہے اور پھر ساتھ آسانی دے دی کیونکہ کیونکہ اسلام جو ہے وہ ہمیشہ کوئی بند گلی ملاک انسان کو کھڑا نہیں کرتا لہذا فرمایا کہ کسی کے پاس اگر اتنے پیسے نہ ہوں کہ وہ دس مسکینوں کو کھانا کھلا لے اور کسی کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ دس مسکینوں کو کپڑے پہنائے اور نہیں غلام ازاد کرنے کی کوئی صورت ہو تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ نہ پائے تو پھر تین دن کے روزے رکھ لے سبحان اللہ تو اس کا مطلب ہے قسم کا کفارہ تین روزے ہیں اگر کسی نے قسم اٹھائی اور پھر اس نے توڑ ڈالی لیکن یہاں کیا ہے یہاں تو قسم کا کفارہ کیا دینا ہے قسم اٹھا کے اس کی سودے بازی کرنی ہے اور اس کے بدلے فمن قلیلہ بہت ہی تھوڑی قیمت وصول کر لینی ہے اللہ اکبر اللہ کے عہد کو اور قسموں کو یعنی کسی بھی جگہ آپ قسم اٹھا لیتے ہیں جھوٹی قسم اٹھا دیتے ہیں جھوٹی قسم اٹھا کے لوگ جو ہیں اپنا مال بیچتے ہیں جھوٹی قسم اٹھا کے لوگ مقدمے جیت جاتے ہیں اللہ اکبر تو جو بھی کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے فرمایا اولائکا لا خلاقا لہم فی الاخرہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اولائکا لا خلاقا لہم فی الاخرہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں اللہ اکبر وَلَا يُقَلِّمُهُ اللَّهُ اللہ ان کے ساتھ کلام بھی نہیں فرمائے گا یہ گویا ان کی رسوائی کی ایک صورت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کلام بھی نہیں کرے گا بات بھی نہیں کرے گا وَلَا يَنْدُرُوا اِلَيْهِمْ بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں نظر بھی نہیں اٹھا کے دیکھیں گے يوم القیامہ قیامت کے دن وَلَا يُزَكِّهِمْ اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو پاک کرے گا اللہ اکبر کس سے پاک کرے گا گناہوں سے پاک کرے گا گناہوں سے اللہ پاک نہیں کرے گا وہ لوگ اسی طرح سے گناہوں میں لتھڑے ہوئے جہنم میں چلے جائیں گے وَلَا هُمْ عَضَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے بڑا دردناک عذاب ہے ناظرین اکرام اندازہ کیجئے اللہ کے عہد کو توڑنا اور اِنَّ الْعَحْدَ كَانَ مُسْعُولَ صرف عہد وہ نہیں جو اللہ کا ہے بلکہ آپ نے اگر اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی انسانوں کے ساتھ بھی کوئی وعدہ کوئی معاہدہ کیا ہے تو اس پر بھی بعض پرس ہوگی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا اِنَّ الْعَحْدَ كَانَ مَسْعُولَ ہر قسم کا وعدہ وہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا اور فرمایا اللہ دین علم اللہ احدہ لہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جو احد پورا نہیں کرتا اس کا تو دین ہی کوئی نہیں اللہ حکر بے دین آدمی جو کہے کہ میں دیندار آدمی ہوں اور بھلے وہ جبے کبے والا ہو اور اپنے آپ کو پورا اس نے دینداری کا مظہر بنایا ہوا ہو لیکن اگر وہ احد پورا نہیں کرتا تو اس کا تو دین ہی کوئی نہیں ہے اللہ اکبر تو جو شخص قسمیں اٹھا کے کوئی جھوٹی قسم اٹھا کے احد پورا نہ کر کے کسی بھی طرح وہ جو سودے بازی کر رہے ہیں اتنی بڑی وعید ہے اللہ اکبر بات یہود کے کردار کی ہو رہی کہ انہوں نے اپنے معاملات میں جو عرب کے لوکل لوگ تھے ان کو امی قرار دے کے ان کو کہا کہ ان کے ہمارے ذمہ کچھ نہیں ہے ان کے اوپر کوئی یعنی ان کا کوئی حق نہیں ہے تو ان کے ساتھ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے بددیانتی کرنا بھی جائز ہے کوئی بھی بات معاملہ کر لیں تو جائز ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ بھی اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو بیش ڈالتے ہیں تھوڑی قیمت کے عفض قیامت کے دن ان کے لئے کوئی قطعا کچھ بھی نہیں ہے اللہ اکبر کوئی حصہ نہیں ہے اور ان کے لئے تو جہنم ہے اور اللہ تعالی ان کی رسوائی اس طرح سے کرے گا کہ ان کے ساتھ بات بھی نہیں کرے گا ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں ناظرین کرام یہ جو کیفیت ہے کہ آدمی کو اللہ تعالی دیکھے گا بھی نہیں اللہ تعالی ان کی طرف اللہ تعالی ان کو پاک بھی نہیں کرے گا یہ اللہ تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی یہ بات فرمائی کہ یہ تین باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی اور کہ تین لوگ ایسے ہیں تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت والے دن سے کلام بھی نہیں کرے گا اور اللہ تعالی ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے بڑا عذاب ہے اللہ اکبر کون سے تین لوگ فرمایا المُس بِلُو اِذَارَهُ پہلا سب سے پہلا آدمی جو اپنے تہہ بند کو وہ بالکل چھوڑ دیتا ہے اور زمین پہ کھسٹا ہوا تہہ بند آتا ہے فخر کے ساتھ غرور کے ساتھ تکبر کے ساتھ المُس بِلُ اِذَارَهُ جو اپنا اِذار بند نیچے اسبال کرتا ہے اس کو نیچے لٹکاتا ہے اب ظاہر ہے کہ یہ ایک خاص کلچر کی علامت ہے اور اپنے اِذار کو یعنی شلوار ہو یا پاجامہ ہو یا چادر ہو یا جببہ ہو کوئی بھی چیز ہو اس کو نیچے لٹکانا کہ یہ ایک علامت سمجھا جاتا ہے تکبر کی اور فخر کی تو فرمایا کہ جو شخص فخر اور غرور کے ساتھ اس طرح سے اپنا تہہ بند اپنا اِذار کو نیچے لٹکاتا ہے تو فرمایا وہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے یہ اس کی رسوائی کی ایک کیفیت ہے اللہ اس سے کلام بھی نہیں کرے گا اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اس کو پاک بھی نہیں کرے گا اس کے لئے جہنم ہے اللہ اکبر دوسرا وہ شخص ہے المننان اور تیسرا وہ شخص ہے المنفق صلعتہو بالحلف القادم تیسرا وہ شخص ہے جو اپنے مال کو بیچتا ہے لیکن جھوٹی قسم اٹھا کر اللہ اکبر ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی قسم کھا کر مال بیچتا ہے مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی لیکن یہ چھوٹی وعید ہے کہ برکت نہیں رہتی یہ بہت بڑی وعید ہے کہ جو قسم اٹھا کر مال بیچتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام بھی نہیں کرے گا وہ گویا اس کا قیامت قیامت کے دن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا لا اخلاق الہم یہ ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی قسم اٹھا کے یہ ان لوگوں میں سے ہے جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا جن کو اللہ دیکھے گا نہیں جن کو اللہ پاک نہیں کرے گا جن کے لئے جہنم ہے یہ بھی ان لوگوں میں سے ہے اور اللہ کا قرآن یہ وضاحت فرما رہا ہے جو اللہ کی اہد کو اور اپنی قسموں کے ذریعے سے سامانا قلیلا سودے بازی کر لیتے ہیں تھوڑا سا قیمت وصول کر لی اندازہ تو کیجئے اگر کوئی شخص جھوٹی قسم اٹھا کے سو پچاس روپے ہزار دو ہزار روپے زائد لے لیتا ہے تو کیا فائدہ ہو سکا یہ ہے سامانا قلیلا کہ یا کوئی شخص احسان جتلا کے وہ اپنی دنیا میں ذرا اپنی اپنا مقام و مرتبہ بنا لیتا ہے سماجی طور پر کسی شخص کو حقیر سمجھ کر یا اپنے اپنی توقیر بنا لیتا ہے تو یہ سامانا قلیلا اسی طرح کوئی شخص اگر مسبل ہے جو اپنے آپ کو کوئی شخص جو ہے وہ اپنا ازار بند یعنی اپنی چادر یا اپنی تہ بند جو ہے وہ نیچے چھوڑ کر تکبر کے ساتھ چلتا ہے تو کتنا کو اس کو فائدہ ہو جاتا ہے کچھ بھی نہیں اسی طرح کوئی شخص اگر قسم اٹھا کے عدالت کے اندر جھوٹی قسم اٹھا کے فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتا ہے تو یہ بھی سامانا قلیلا ہے ناجی اکرام ایک حدیث کے اندر آتا ہے حضرت اشعیث بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ان کا کوئی قصہ تھا ان کا کوئی معاملہ تھا تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے اس کا تو آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا زمین کا جھگڑا تھا کوئی زمین کا مطلب کوئی قطعہ راضی تھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے آپ نے فرمایا ثبوت تو کوئی نہیں ہے یعنی کلیم ان کا تھا ثبوت تو کوئی نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ اب دوسرے شخص کو قسم اٹھانی پڑے گی تو حضرت اشعیث رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے آپ نے فرمایا وہ قسم اٹھائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا ہاں قسم اٹھائے گا تو وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو جھوٹی قسم اٹھا دے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹی قسم اٹھا کے اگر وہ قطعہ اراضی حاصل کر لیتا ہے تو اس کو دنیا میں تو فائدہ ہو جائے گا اس کو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلم شریف کی روایت ہے آپ نے یہی والی آیت تلاوت فرمائی یہ لوگ دنیا میں اپنا قسمیں بیچ کر یا اللہ کے عہد کو بیچ کر تھوڑی قیمت وصول کر لیتے ہیں ان کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے اللہ اکبر ناظرین کرام ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر کسی بھی مسلمان کا کسی بھی طرح حق مارتا ہے قسم جھوٹی اٹھا کے اللہ اکبر منقتہ تا حق قمر مسلم کسی نے بھی کسی مسلمان مسلمان کا حق مارا کسی بھی طرح بے یمین ہی قسم اٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم آتے ہیں اوجب اللہ علیہ النار اللہ تعالی اس کے اوپر جہنم واجب کر دیتا ہے اور اللہ تعالی وحرم علیہ الجنہ اور اس کے اوپر جنت حرام کر دیتا ہے تو ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے کوئی چھوٹی موٹی چیز جو ہے وہ بھی اگر کوئی شخص کسی چھوٹی موٹی چیز کی وجہ سے یعنی چھوٹی موٹی چیز کی وجہ سے کسی کا حق مارتا ہے قسم اٹھا کر تو کیا وہ بھی اسی عذاب کا مستحق ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ بھی چاہے جتنے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو اگر کوئی قسم اٹھا کے جو لوگ مقدمات جیت لیتے ہیں جھوٹی قسموں کی بنیاد پر فیک ڈاکومنٹس کی بنیاد پر اور فورجری کر کے اور مختلف قسم کی فراد کر کے بے ایمانیاں کر کے وہ کیس جیت جاتے ہیں تو دنیا میں تو کوئی شخص کیس جیت سکتا ہے لیکن آخرت میں وہ کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے یہ تھوڑا سا تھوڑی سی قیمت وصول کر کے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہ اپنی آخرت برباد کر رہا ہے اللہ نے قرآن میں فرماتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں یہ ایسی حرکت کوئی یہودی کرے کوئی عیسائی کرے کوئی مسلمان کرے کوئی بھی کرے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی وعید سنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسا کردار رکھتے ہیں اور اللہ کے عہد کو بھی بیچ ڈالتے ہیں اللہ کی آیتوں کو بھی بیچ ڈالتے ہیں اور وہ اپنی قسموں کو بھی بیچ ڈالتے ہیں اپنی قسموں کے ذریعے سے ناظرین کرام اصل جو ویسٹڈ انٹریسٹ جس کو کہا جاتا ہے ذاتی اور مادی مفاد یہ حقیقت میں انسانوں کو تباہ کر دیتا ہے صرف معاشروں کوئی تباہ نہیں کرتا اور افراد کوئی تباہ نہیں کرتا بلکہ یہ آخرت کے حوالے سے ان کو انتہائی خطرناک وعید سناتا ہے کہ وہ لوگ جو اس طرح کی کا کردار رکھتے ہیں آخرت کے اندر ان کا نہ صرف یہ کہ کوئی حصہ نہیں بلکہ وہ رسوائی اور زلت کے آخری میعار پر ہوں گے کہ اللہ تعالی ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ اللہ اکبر یہ تو اصول بتایا نا کہ جو لوگ بھی اس طرح کرتے ہیں اللہ کی آیتوں سے یا اللہ کے عہد سے کوئی تھوڑی قیمت وصول کر لیتے ہیں سعودے بازی کر لیتے ہیں تو ان کو اللہ تعالی ایسے کرے گا قیامت والے دن کہ نہ تو ان کا کوئی حصہ ہوگا نہ اللہ تعالی ان کے ساتھ کوئی کلام کرے گا نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا یہاں پھر سپیسیفکلی یہود کے کردار کی طرف اشارہ ہے اس اصولی طور پر گویا وہ اصول بھی اس طرح بتایا گیا جا رہا ہے کہ یہ ان کے کردار میں یہ بات موجود تھی جھوٹی قسمیں اٹھا کے وہ فائدہ اٹھاتے تھے وہ اللہ کے عہد کو بیچ ڈالتے تھے اور وہ کسی بھی چیز کا خیال نہیں کرتے تھے یہاں پہ ان کے اس کردار کی ایک جھلک ایک اور پہلو بتایا جا رہا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَا فَرِيقًا ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے يَلْوُنَا أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ وہ کتاب پڑھتے ہوئے یعنی تورات پڑھتے ہوئے وہ اپنی زبان کو مور ڈالتے ہیں لَوَا يَلْوِی کا مطلب ہوتا ہے رسی باٹنا مور دینا تو وہ دوسری اگر قرآن نے فرمایا سورہ نساء کے اندر کہ وہ لَيَمْ بِالْسِنَتَهُمْ اپنی جو زبانیں ہیں ان کو مور ڈالتے ہیں اب زبان کیوں مور نہیں ہیں اللہ کی کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مور ڈالتے ہیں يَلْوُنَا أَلْسِنَتَهُمْ اپنی زبانیں مور کے زبان مور کے کیا کرنا ہوتا ہے اصل میں دھوکہ کرنا ہوتا ہے اصل میں اللہ کے کلام کو اور اللہ کے حکم کو چھپانا مقصود ہوتا ہے اور اللہ کے عہد سے گویا وہ مادی مفاد حاصل کرنا ہوتا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ گزشت آیت میں فرما رہا اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَحْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ جو لوگ اپنی قسموں کے ذریعے سے اور اللہ کے عہد کو توڑ کر ثمناً قلیلہ سودے بازی کر کے تھوڑی قیمت وصول کرتے ہیں ان کا ایک طریقہ یہ بتایا کہ وہ کیسے کرتے ہیں يَلْوُنَا الْسِنَةُمْ بِالْكِتَابِ کہ قرآن پڑھتے ہوئے یا تورات پڑھتے ہوئے یا انجیل پڑھتے ہوئے وہ اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے زبان مرور دیتے ہیں اور اس سے ایسی بات کا اظہار کرتے ہیں جو حقیقت بات نہیں ہوتی لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ اللَّهُ اکبر تاکہ تم لوگ یہ سمجھو کہ وہ واقعتاً کتاب سے کوئی حکم بتا رہے ہیں اللہ اکبر حقیقت میں وہ کتاب سے نہیں ہوتا وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وہ اللہ کی کتاب کا حکم نہیں ہوتا یعنی ایسے طریقے سے گفتگو کرنی ایسا مفہوم بیان کر دینا کہ آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ قرآن میں ہے یا یہودیوں کے حوالے سے بات ہے تو آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ تورات میں ایسے ہی آیا ہوگا پڑھنی تورات کی آیت تشریح کرتے وقت اپنی مرضی کی کر دینی آدمی سمجھتا ہے یہ قرآن میں یا تورات میں ہے یہ یہود یہ کرتے تھے یہی کردار اس کی مضمت کی جا رہی اگر کوئی شخص قرآن کے ساتھ کرے کہ پڑھے قرآن اور مفہوم بتاتے وقت اپنی مرضی کا مفہوم بتا دے اور لوگ یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ اچھا یہ قرآن میں حکم آیا وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَاب وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا یہ اصل میں یہودیوں کا کردار ہے کہ یہودیوں کے علماء نے ایسا کیا ان کے درویشوں نے ایسا کیا اور یہ وہی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی اتخذوا احباراہم ورہباناہم ارباب من دون اللہ کہ انہوں نے اہل کتاب نے اپنے احبار و رہبان کو احبار و رہبان کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا رب بنا لیا اور احبار حبر کی جمعہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے عالم علماء کو انہوں نے اور رہبان درویش جو آدمی تارک الدنیا ہو اور دنیا کی کوئی غرض نہ ہو وہ رہبان ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے ارباب من دون اللہ اللہ کے علاوہ انہوں نے رب بنا لیا ان کو تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے اس وقت ابھی عیسائی تھے تو انہوں نے عدی بن حاتم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ تمہارا قرآن جب انہوں نے یہ آیت سنی تو انہوں نے کہا تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے علماء کو اور درویشوں کو رب بنا لیا ہم نے تو ان کو رب نہیں بنایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں ایسا ہوا ہے کہ تمہارے علماء اور درویشوں نے اپنی مرضی سے فتوے جاری کیے ہیں اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو انہوں نے حرام ٹھہرا دیا اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے اپنی مرضی سے حلال ٹھہرا دیا گویا اللہ کے احکام کے اندر انہوں نے تبدیلی کی ہے علماء نے درویشوں نے فتبعوہم اور لوگوں نے عوام الناس نے ان کی پیروی کر لی ان کے فتووں کو مان لیا ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فذالک عبادتہم عیہم یہ اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو رب بنانے کے مترادف ہے یہ ان کی عبادت کرنے کے مترادف ہے لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمائی اسی کی وضاحت یہاں پہ ہو رہی ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں پڑھتے کتاب ہیں پڑھتے تورات ہیں پڑھتے انجیل ہیں لیکن اس طرح سے اپنے زبان کا فرق ڈالتے ہیں تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کتاب سے وما ہوا من الكتاب حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ آیا ہے وما ہوا من عند اللہ حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں آتا اللہ وَاکبر اللہ تعالی نے سورہ باقرہ ان فرمایا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں یعنی جو کتاب کے اندر نہیں ہوتا اصل حکم اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوتا خود اس کا مفہوم بنا لیتے ہیں تمہ یقولونہ حادہ من عند اللہ پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا لِيَشْتَرُو بِهِ ثَمَنًا قَلِیرًا اللہ فرماتا ہے وہ اس سے کوئی تھوڑی سی قیمت وصول کرنا چاہتے ہیں کوئی مادی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کوئی ویسٹرڈ انٹریسٹ لے لیں گے اللہ کے قرآن کو تبدیل کر ڈالتے ہیں اللہ اکبر اور اللہ کی کتاب تورات کو تبدیل کر ڈالتے ہیں یہ اصل میں تو یہود کا کردار بتایا جا رہا ہے اور تنبیح کی جا رہی ہے ہمیں کہ تم قرآن کے ساتھ وہ حشر نہ کرنا کہ بات کچھ اور کہنا کچھ اور مطلب کچھ ایسی کوئی اگر قرآن کے ساتھ کھلوار کروگے تو یہ بہت بڑی وعید کی بات ہے وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اتنے دھڑلے سے تورات میں تبدیلیاں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللہ کے اوپر جھوٹ بانتے ہیں اندازہ کیجئے اتنے بڑے گویا مجرم ہیں کہ وہ اللہ کے اوپر جھوٹ بانتے ہیں ناظرین کے قرآن میں ایسے ہی وہ واقعہ جو آتا ہے سورہ مائدہ کی آیات کے زمن میں اس کے شاہر نزول میں ایک واقعہ آتا ہے کہ یہ کتاب میں سے چھپا بھی لیتے ہیں کتاب میں سے نئی تبدیلی بھی کر لیتے ہیں تحریف بھی کر لیتے ہیں ہر قسم کی کھلوار انہوں نے اللہ کے کلام کے ساتھ کی ہے اور جب انہوں نے ایک یعنی چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے جب ایک کسی بڑے خاندان کے کسی جوڑے نے بدکاری کا ارتکاب کیا تو وہ انہوں نے سوچا کہ تورات کے اندر تو چونکہ رجم کی سزا تھی کہ اگر کوئی شادی شدہ جوڑا کسی بدکاری کا مرتبہ ہوتا ہے تو اس کی سزا رجم ہے سٹوننگ تو ڈیتھ کہ ان کو مار دیا جائے تو انہوں نے سوچا کہ ہم جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کروا لیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ جوڑا جو ہے بچ جائے اس کو رجم نہ کیا جائے نہ کریں ہم تو آگئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کروانے کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پوچھا کہ تورات میں تم یہ بتاؤ کہ تمہاری تورات میں کیا اس کی سزا ہے تو تورات میں حلان کے رجم تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تورات میں یہ حکم ہے کہ گدے پر بٹھا کے شہر میں گھمایا جائے تو بس اس کی رسوائی کر لی جائے تو یہی حکم ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب دیکھیں یہ وہ بات ہے وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خود بنا کے اپنی طرف سے گھڑ کے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے اور حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوتا تو تورات کے عالم تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جلیل قدر صحابی کے طور پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تورات کے عالم بھی تھے اور اس سے پہلے یہودی تھے اور جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے صد کا اعلان سنا انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ تورات لے کے آئیں تورات لے کے آئیں وہ لے آئے پڑھیں اس میں رجم کا حکم ہے تو رجم علی آیت کے اوپر انگلی رکھ دی ادھر سے بھی پڑھ دیں ادھر سے بھی پڑھ دیں اندازہ کریں یعنی اتنی خرابی کہ خود سے نئی بات بنانا اتنی دیدہ دلیری اور کہنا کہ اللہ کے کلام میں یہ بات ہے تورات میں یہ بات ہے اور یہ کہنا وَيَقُولُنَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور اللہ کی طرف سے وہ ہرگز نہیں ہوتا اللہ فرماتا ہے کتنا بڑا جھوٹ باندھ دیں اللہ پر وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور ان کو معلوم بھی ہے یہ ساری بات مَا کَانَ لِبَچَرٍ اَنْ يُوْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابِ وَالْحُکْمَ وَالنَّبُوَةِ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُورِ اللَّهِ وَلَاكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّيَّ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ اللہ اکبر کسی بھی بشر کے لیے یہ لائق شان نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو کتاب دی ہو اور اس کو حکمت عطا کی ہو یا آثورٹی دی ہو وَالنَّبُوَةِ اور اس کو نبوت عطا کی ہو ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ كُونُوا عِبَادًا لِي میرے بندے بن جاؤ اور میری غلامی میں آ جاؤ میرے غلام بن جاؤ میرے بندے بنو حالانکہ اللہ کے بندے بننے کے لیے دنیا میں آنا تھا مِن دونِ اللہ اللہ کو چھوڑو اور میرے بندے بن جاؤ وَلَاكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّن لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ تم سب رب والے بن جاؤ اللہ والے بن جاؤ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَاب تم اللہ کی کتاب نہیں سیکھتے اللہ کی کتاب نہیں پڑھتے وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ اور جو کچھ تم پڑھتے ہو وہ سب کیا تعلیمات ہیں وہ اس کے مطابق تم اللہ والے بن جاؤ یہ ہے اصل حکم ناظرین کرام یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حدیث کے اندر آتا ہے کہ بعض لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی کہ ہم آپ کو سجدہ کر لیا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ ان لوگوں نے مختلف جو کیسر و کسرہ کے جو مختلف بادشاہان تھے ان کے درباروں میں سجدہ تعظیمی دیکھا تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی کہ ہم آپ کو سجدہ کر لیا کریں یا پھر بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ کچھ اہل کتاب آئے اور انہوں نے آکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ ہم لوگ مسلمان تو بن جاتے ہیں لیکن ہم آپ کی اسی طرح سے پوجہ کریں گے آپ کی عبادت کریں گے جس طرح سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کو اپنے دین کا حصہ بنایا ہے ہم آپ کی عبادت بھی اس طرح سے کیا کریں گے تو یہ دونوں روایتیں اپنی اپنی جگہ شان نزول کے اعتبار سے صحیح ہو سکتی ہیں اور اس کے زمن میں اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرمائی کہ کسی بشر کو یہ لائق شان ہے ہی نہیں کہ اس کو اللہ نے تو نبوت عطا کی اس کو کتاب عطا کی اس کو آثورٹی دی اور پھر وہ کہے لوگوں کو کہ تم میرے بندے بن جاؤ حالانکہ اللہ نے اپنے نبیوں کو جن کو نبوت دی ہے جن کو آثورٹی دی ہے ان کو تو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف لائیں کونو ربانیین جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ اللہ والے بنو انبیاء آتے ہیں لوگوں کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے اور اللہ کی بندگی کی طرف بلانے کے لیے اللہ کی بندگی کا خود وہ نمونہ ہوتے ہیں فَاعْبُدُ اللَّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمْ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے یہی سارے انبیاء سارے انبیاء کا یہی منصب تھا یہی ان کا مشن تھا اور یہی امت کو پیغام تھا کہ اللہ کی بندگی کرو اخراج العبادی من عبادت العبادی الى عبادت اللہ وحده ایک صحابی کے الفاظ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہے کہ بندوں کی بندگی سے نکالتے ہیں اللہ کی بندگی میں لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی نبی یا کوئی بھی شخص جتنا مرضی بڑا ہو وہ لوگوں سے کہے میری بندگی کرو تو اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے اور اس سے بڑا اور شرک کیا ہو سکتا ہے کوئی شخص کہے کہ میرے بندے بن جاؤ نہیں انبیاء مخلوق کو اور امت کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آتے ہیں انبیاء عبدیت کا بہترین نمونہ ہوتے ہیں انبیاء لوگوں کو وہ تعلیم دیتے ہیں اللہ کا دیا و دین لوگوں تک پہنچاتے ہیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں ان کو اللہ والا بناتے ہیں ان کو کہتے ہیں کونو ربانیین اللہ والے بن جاؤ یہ جو کتاب سکھاتی ہے اور جو کچھ تم پڑھتے ہو یہی پڑھاتے ہیں یہی سکھاتے ہیں یہی پڑھاتے ہیں یہی تعلیم دیتے ہیں کہ تم سب اللہ کے بندے بن جاؤ وَلَا يَا مُرَكُمًا تَتَّخِدُ الْمَلَائِكَةَ وَنَّبِيِّنَا وَرْبَابَا اللہ اکبر نہ ہی وہ حکم یہ دیتا ہے کہ تم فرشتوں کو یا نبیوں کو رب بنالو اللہ اکبر اَيَا مُرَكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَئِذًا تُمْ مُسْلِمُونَ ظاہر ہے وہ ایسا حکم کیسے دے سکتا ہے کہ جب وہ تم مسلمان ہو جاؤ تو وہ تمہیں اسلام لانے کے بعد کفر کا حکم دے گا اندازہ کیجئے ناظرین کرام جو اللہ کے علاوہ کسی کو پوجھنا اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی کرنا اور عبادت کسی بھی اور یعنی اللہ کی ذات کے علاوہ کسی بھی مخلوق کے لیے وہ اعمال اور وہ امور جن کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے وہ اگر کسی کے لیے بھی آپ روا رکھیں تو یہ سب سے بڑا شرک ہے اور یہ رب بنانا ہے کسی مخلوق کو تو یہی اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا یہودیوں نے اور اللہ کا بیٹا بنا لیا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ٹرینیٹی بنا کے تسلیف بنا کے تین خداوں کا تصور بنا کے اس میں شامل کر لیا خدای میں حضرت مریم کو بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یعنی کتنا بڑا ظلم ہے کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ وہ تہے تو نبی تہے تو اللہ کے بندے لیکن انہوں نے ان کو اللہ کے علاوہ الہ بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر ان کو رب بنا لیا اور یہ شرک کی ابتداء اسی بات سے ہوتی ہے اور اصل شرک یہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر آپ چاہے کسی نبی کو کسی ولی کو کسی کو بھی پوجھنا شروع کر دیں نہ تو کسی نبی کے لائک شان ہیں ظاہر ہے عبادت اللہ کا حق ہے مخلوق کا فرض ہے اللہ کا حق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے جائے حضرت معاد رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پہ سوار تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یا معاد اتدری ما حق اللہ علیہ العباد وما حق العباد علیہ اللہ اے معاد کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارز کیا حضرت معاد نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے مجھے کیا معلوم ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں یہ اللہ کا حق ہے اور مخلوق کا فرض ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں صرف اس کی بندگی کریں اور ایسے وہ سارے امور جو عبادت کے قبیل سے ہیں جو عبادت والے کام ہیں جن کے اندر عبادت کا شائبہ بھی ہو وہ اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے جائز نہ رکھیں یہ اللہ کا حق ہے اور بندوں کے اوپر فرض ہے اور پھر فرمایا ما حق العبادی علی اللہ اور بندوں کا حق اللہ پر فرمایا پھر اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا عبادت صرف اس کی کرتا ہے تو فرمایا وحق العبادی علی اللہ اللہ یعذی ومن اللہ یشرک بھی پھر اللہ پر بندوں کا حق بن جاتا ہے یعنی گویا اللہ کی ذمہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کسی کو عذاب نہ کرے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا گویا شرک سے بچنا اور شرک سے کیسے بچنا ہے توحید کیا ہے ایک اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے کہ مخلوق میں کسی بھی بڑے سی بڑی ہستی کے ساتھ وہ تعلق اور وروایہ نہیں رکھنا جس کا تعلق عبادت کے قبیل سے ہے یہ فرمایا جا رہا ہے فرمایا کسی نبی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میرے بندے بن جاؤ یا میری بندگی کرو عبادت کسی نبی کے بھی لائق شان نہیں ہے کہ اس کی کی جائے عبادت صرف اللہ کے لائق شان ہے اور ظاہر ہے نہ تو وہ فرشتوں کی عبادت کا حکم دے سکتا ہے نہ وہ اپنی عبادت کا حکم دے سکتا ہے اور نہ یوں کہہ سکتا ہے کہ فرشتوں کو یا نبیوں کو رب بنا لو کیا وہ اسلام کے بعد کفر کا حکم دے گا اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص اگر اسلام لانے کے بعد بھی اگر مخلوق میں سے کسی کی بندگی کرتا ہے کسی کی عبادت کرتا ہے اور مخلوق میں سے کسی کے ساتھ وہ تعلق رکھتا ہے جو اللہ کے لائق شان ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کرتا ہے یہی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمان ہونے کے بعد کیا وہ کفر کا حکم دے گا مخلوق میں سے چاہے کوئی بڑی سے بڑی ہستی ہو اس کے ساتھ وہ تعلق رکھنا کہ جو عبادت کا تعلق ہے وہ اس کو رب بنانے کے مترادف ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی نیک ہستیاں ہیں جو اللہ کے نبی ہیں انبیاء اکرام ہیں یا اولیاء اکرام ہیں ان کو اللہ کے علاوہ ان کو شریک نہیں بنایا جا سکتا صرف متوں کو بنایا جا سکتا ہے ایسا نہیں اللہ کے ساتھ رب بنایا جاتا تھا یا رب بنایا جاتا ہے یا کبھی بھی کسی نے من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر کسی نے اگر رب بنایا ہے تو جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی اتخذو احبارہم و رہبانہم اور باب من دون اللہ کہ انہوں نے یہودوں نے سارا نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو رب بنایا ہوا تھا اللہ کو چھوڑ کر کیونکہ وہ ان کے حکم پر عمل کرتے تھے اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتے تھے اسی طرح ناجنے کرام اللہ تعالی نے صورت المائدہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ مقالمہ درج فرمایا ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کریں گے اور اس میں سوال یہی کریں گے کہ اے عیسیٰ یہ بتاؤ آنت قلت للناس کیا تُو کہہ کے آیا تھا لوگوں کو کہ اتخیدونی وَأُمِّيَ إِلَاحِينِ مِن دُونِ اللَّهِ کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو رب بنا لینا اللہ بنا لینا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسائیوں نے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غلو کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو علوہیت میں شامل کیا ہے یا حضرت مریم کو اس ٹرینیٹی کے اندر شامل کیا ہے تسلیس کے اندر شامل کیا ہے تو یہ اصل میں حضرت مریم علیہ السلام کی ساری جلالت قدری کے باوجود عزت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری جلالت قدری کے باوجود ان کو اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے ربوبیت میں عروحیت میں اور عبادت میں اور یہی الہ بنانا ہے اللہ کو چھوڑ کر اسی طرح کوئی شخص علماء کو بنائے یا اپنے درویشوں کو بنائے جیسا کہ یہودوں نے سارا بناتے تھے یا انہوں نے انبیاء کو بنایا تو منع کیا جا رہا ہے کہ کوئی نبی کسی کو بھی یہ حکم نہیں دے سکتا کہ تم مجھ سے مانگو میری بندگی کرو میرے بندے بن جاؤ کونو عباد اللی میرے بندے بنو بلکہ انبیاء تو اللہ کی بندگی کی تعلیم دینے کے لیے آتے ہیں اور اللہ کی بندگی کا پتہ بتانے کے لیے آتے ہیں اللہ کی بندگی کا صلیقہ سکھانے کے لیے آتے ہیں اللہ کی بندگی کا طریقہ بتانے کے لیے آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا تھا نا کہ میں افلا اکون عبدا شکورا جب کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیئے بلکہ گناہ ہیں ہی نہیں آپ کو تو اللہ تعالی نے آپ تو بخشے بخشائیں آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں لوگوں کو افلا اکون عبدا شکورا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں گویا کیا میں لوگوں کو نہ دکھاؤں کہ اللہ کا شکر گزار بندہ کیسا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے بعد اس کائنات کی سب سے بزرگستی ہیں وہ بھی اللہ کی بندگی کا نمونہ ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ اس وقت حسن لہذا کوئی نبی اپنی بندگی کی دعوت نہیں دیتا اپنی بندگی کی تعلیم نہیں دیتا اور اللہ فرماتا ہے کہ کوئی نبی بھی اگر اپنی بندگی کی تعلیم دینا شروع کر دے یا فرشتوں کو یا نبیوں کو رب بنانے کی بات کرے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اسلام لانے کے بعد اور اسلام کی بات کرنے کے بعد وہ کفر کا حکم دے گا اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور کبھی کسی نے یہ نہیں کہا اور نہ کبھی یہ ہو سکتا ہے لہذا ایک اللہ کے ساتھ وہ تعلق جو عبادت کا ہو سکتا ہے وہ قائم کرنا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں عبد بننے کی توفیق اطاف فرمائے اور رب کے ساتھ عبدیت کا تعلق قائم کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اس لیے کہ یہی وہ کردار ہے جو انبیاء نے ہمیں سکھایا یہی وہ کردار تھا جو اہل کتاب کو سکھایا گیا تھا اور یہی وہ کردار ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کے گئے اور قیامت تک ساری مخلوق اللہ کی بندگی کرتی رہے یہی دین اسلام کا بنیادی تقاضہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کردار اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے اسی دعا کے ساتھ اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ